بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹورینٹس سپیز جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ پر شامدید کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جناب سترہ جنوری دو ہزار تئیس ہے اور پی پی ایسی کی جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر تھرٹی ٹو اور تھرٹی تھری ہے وہ رات کلوز ہو گئی تھی اور اس کے پاس جناب انشاءاللہ دو ہزار تئیس کی پہلی ایڈورٹائزمنٹ اسی ویک میں آپ کو جان نظر آئے گی ہمارے اس چینل پر جتنے بھی لوگ نیو ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں ہم آج کی جو بھی ہمارے سامنے اچھی اچھی نیوز ہیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جناب ہم دیکھیں کہ پی پی ایسی کے اندر جناب جو پی پی ایسی کا نیکسٹ آنے والا امتحان ہے وہ کون سا امتحان ہے اس کے اندر جناب پی پی ایسی نے امتحان کے شیڈول کا اعلان کیا دیا ہے اٹھائیس جنوری کو جو پی پر ہو رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں پبلک ریلیشن افیسر ایک سیٹ ہے دو ستیس لوگ ہیں انسپیکٹر ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سو بائیس اس کی دیکھیں چھبیس بارہ ایک مہینے کے بعد جو پی پر ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے سامنے جناب نیٹ ورک سسٹم انجینئر ڈپٹی ڈریکٹر آئی ٹی اسسٹنٹ ڈریکٹر سوشل ویل فیر کے اندر اور اسی طرح اسسٹنٹ ڈریکٹر ریسارچ اور ریسارچ فیلوز تو یہ جناب پیپر ہو رہے ہیں اٹھائیس کو انتیس کو کون تھے پیپر ہیں انتیس جنوری کو یہ جناب چار پیپر ہوں گے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں سب انجینئر میکنیکل سب انجینئر میکنیکل یہ جناب انتیس کو اسسٹنٹ ڈریکٹر ڈی ایم یہ میرے خیال میں ڈیزیسٹر منیجمنٹ کے اندر ہے اور یہ جنور اکاؤنٹ پیپرہ کے اندر ہے تو یہ جناب اعلان کیا پیپی ایسی نے اس کے اوپر اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لیٹریسی موبلائزر ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیٹریسی موبلائزر پہ پیپی ایسی نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہوا ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کہ بھئی ہمارے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹ مجود ہیں بی ایس والے کیوں نہیں اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس والوں کے لیے انہوں نے لیٹر لکھا ہے مائٹ بھی پاسیبل کہ دوبارہ ایمنڈمنٹ آئے سات دین کے لیے دوبارہ آپ پلائی کر سکیں اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ آپ کو پتہ کہ نوے سیٹیں بڑھا دی گئی تھی تو اس کے اندر بھی آپ کو پتہ چاہتے گئے لاسٹ جو جناب آپ کے سامنے میں آپ کے بات بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم رات کو جو ایک لاسٹ مطلب وہ تھی دیڑ تھی جس میں اسسسٹن ڈریکٹر اکاؤنٹ کی سیٹیں تھی ایٹی فور اس میں آٹھ ہزار سات سو اٹس لوگ انہیں اپلائی کیا میرا جی ٹارگٹ تھا کہ شاید دس ہزار تک جائیں گے بٹ آٹھ ہزار سات سو اٹس لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپلائی کیا اس کا میں میرٹ بتا دیتا ہوں ابھی بھی آپ تیاری رکھیں جاری اس کا میرٹ جناب پچپن سے ساٹھ کے درمیان رہے گا لہذا اپنی تیاری جو ہے آپ اپنی جو تیاری کریں جناب آپ سیونٹی فائیو پلس میں مارک لینے گی سیونٹی فائیو میں جب آپ تیاری کریں گے تو آپ کے نمبر سکسٹی فائیو راؤنڈ بورٹ آئیں گے تو برحل یہ میں نے میکسیمم ٹارگٹ بتایا اس سے کام بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اس کی جو تیاری ہے اس کی ہماری کلاس روزانہ جو ہے رات کے نو بجے سے دس بجے کے درمیان پورا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے اس کے علاوہ جناب اسسسٹن ڈیریکٹر انٹیلیجنس انٹیلیجنس کی اوپر جناب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سات سیٹیں پولیس کے اندر سات ہزار نو سو چونتیس لوگوں نے اپلائی کیا اس کا سو پرسینٹ جنرل نہ لے جائے گا اگر آپ اس پیپر کو کراس کرنا چاہتے ہیں پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ انتیاز شاید جو مادل پیپر ہیں نائنٹی وان ایڈیشن نائنٹی ایڈیشن جو بھی آپ کے پر مجود ہوں اس کو مکمل کریں اور ایک ویب شائٹ ہے جناب میں یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں پاک ایم سی کیوز کی ویب شائٹ پاک ایم سی کیوز کی ویب شائٹ جو ہے یہ بھی بڑے لیٹیس اس میں یہ پاک سٹڈی والا پورشن اسلامیات والا پورشن ایوریڈی سائنس والا پورشن اور اس کے علاوہ یہ کرانٹ افیر والا اور اس کے علاوہ خاص طور پر یہ جیگ کے والا پورشن یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا یہ آپ کا لیٹریسی موبلائزر یا جو بھی سیٹس آتی ہیں اور آپ یہ دونوں آپ نے کام کرنا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے نوکری حاصل کرنی ہے تو آپ پہلے دن انٹرویو سمجھ کے تیاری کیا کریں کیونکہ انٹرویو میں لائک جب آپ سے کوئی سوال پوچھ جاتا تو وہ ڈیٹیل میں پوچھ رہتا ہے اس کے علاوہ جناب فیڈرل پوچھ رس کمیشن کی یہ ریزارٹ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ابھی کوئی نہیں ہے ریزارٹ جو موجود تھے اس کے علاوہ جناب جو کل ایک خبر ویرل ہوئی تھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بارے میں ایجوکیٹر کے حوالے سے تو ایجوکیٹر کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا جناب والا لوگ انہیں کہا نہیں جی کینسل کر دیا فلان کر دیا بالکل ہی غلط بات ہے کینسل نہیں کیا انہوں نے انہوں نے کہا جی آپ کی جو پرپوزل آئی ہوئے نے وہ پانچ ہزار کے لیے آئی ہوئے یعنی ہم آپ کی یہ پرپوزل کینسل کرتے ہیں آپ ہمیں نئی پرپوزل جمع کروائیں کہ اب ہماری سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ لیٹر پورا اگر ہمیں مل جاتا نا اب پہلے کتنی سیٹیں دی آپ کتنی ہو گئی ہیں تو یہ بھی ہمیں کنفارم ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے یہ پراسس سٹارٹ ہو گیا ہے یہ پراسس چل پڑا ہے اب آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی تیاری کر کے اپنی اس نوکری کو حاصل کرتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جناب میں آپ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جناب ایک پرائیم ریکروٹمنٹ سرویس ہے اس کے اوپر کافی لوگوں کو لوگوں نے اپلائی کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو میسیج یہ دا آگئے کہ جناب والا آپ ایک ہزار کچھ فیس تھی وہ آپ نے جمع کرانی ہے وہ لوگوں نے جمع کروا دی اس کے بعد جب وہ جمع ہو گئی تھے اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے دوبارہ کہتی ہے کہ آپ شارلسٹڈ ہو گئے ہیں انٹرویو کے لیے اور لہذا ایک ہزار پچاس روپے دوبارہ جمع کروا ہے تو یہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر نمبر دیا ہوئے نا وہ نمبر جناب میں ملاتا ہوں تو وہ نمبر بانجھا رہا ہے یہ والا نمبر ہے برحال ان کا جو ہیٹ آفیس کا اڈریس لکھا ہے وہ لکھا ہے جناب 126 کو گکھڑ پلازہ صدر اپوزیٹ ویرچول جنورسٹی یہ راول پنڈی کا یہ والا اڈریس ہے بٹ یہ والی جو ایک چیز ہے نا امپورٹن بات کوئی ایک سٹوڈن نے مجھے سینڈ کی کہ سار مجھے جو ہے نا میں نے یہاں پہ کالجز کی جاب آئی تھی تو میں نے اپلائی کیا تھا اس کے اندر یہ لیڈرشپ انٹرنیشنل کالج ہے اور ایک نے بھیجا ہوا ہے جناب یہ جو لیڈرشپ انٹرنیشنل کالج ہے یہ تو پاکستان میں کئی کالج ہے ہی نہیں اور یہ اگر میں سارچ کر رہے ہیں ویب شائٹ کے اوپر تو یہ جناب کالج جو ہے یہ آتا ہے کنیڈا کے اندر لیڈرشپ انٹرنیشنل کالج تو کنیڈا کے اندر یہ آتا ہے اسی طرح ایک کالج اور ہے جو کہ اس کے اندر آتا ہے اور اسی کے طرح آئی تھی یہ لکھا ہے نا ویلسن گروپ آف کالجز ویلسن گروپ آف کالجز بھی کنیڈا کے اندر ہے اگر اتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا یہ پرنسپل کی سیٹی ہیں چھنبیز اور یہ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں اگر ایک پاکستان لیول پہ جو ایک کالج ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہا کہ جناب بھارا اس ادارے کی کوئی ویب شائٹ بھی ہوگی لازمی بات ہے نہ تو کوئی ویب شائٹ دی ہوئی نہ انہوں نے کوئی نمبر دی ہے تو انہوں نے کہا جی بس آپ لوگ جمع کروئے ہیں تو تمام لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ سوچ سمجھ کے جناب اپلائی کریں سوچ سمجھ کے ان کے پیسے بڑھیں تو اس کے اوپر برہر میں کیونکہ سٹوڈنٹ کے مسئلے کو حل کرنا انہوں کے ہیلپ کرنا ہمارے مین مقصد ہے تو اس کے اوپر جناب یہ جو اڈریس دیے ہوئے نا اس کے اوڈریس کے اوپر کل انشاءاللہ ایک سٹوڈنٹ کو ہم بیجوں گا تو یہ اڈریس کے اوپر جائے گا اور پتہ کر گیا گا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے اوپر انشاءاللہ ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ فیک ہیں ایسے ہی ہیں جو بھی ہوگا ہم اس کو چیک کریں گے ٹھیک ہے تھانکی وریمار جناب بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اپروچ کیا اور جنہوں نے مجھے کھا کہ سارے اس بارے وریفائی کریں تو انشاءاللہ اللہ ہم ایک ٹرائی میں پیسٹ ہم اس کو کریں گے باقی جناب اسسسٹن ڈریکٹر پیسی والا جو ریزائٹ ہے وہ کل یا پرس ہو کے آنے کا امکان ہے تھانکی وریمار جناب انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ